ہم لوگوں نے آج نوٹس دیا تھا کہ صدن کی کارروائی راج سبا میں روک کر رد کر کے جو دلیوب دلت سماج ہے ان پر جو اتیچار ہو رہا ہے پچھلے ساڑھے تین سال سے جب سے بھارتی جنتہ پارٹی راشتری اصطر پر سطح میں آئی اس کا پربھاؤ راجوں میں بھی پڑا اور وشیش روپس جہاں جہاں بھی جس جس راجے میں بھاجپا کی سرکار ہے نرنتر لگاتار ساڑھے تین سال سے پونے چار سال سے دلتوں کا سوشن ہو رہا ہے ان کو مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے ان کے ساتھ بلادکار کیا جاتا ہے اور بلادکار کرنے کے بعد مار دیا جاتا ہے زندہ جلا دیا جاتا ہے ہریانہ تو اکھاڑا بن گیا ہے جب کانگریس کی وہاں سرکار تھی منسٹر ہڈا چیپ انسٹر تھے تو سب سے شانتی والی اگر کوئی جگہ تھی اور سرکشت چاہے وہ دلت ہوں یا علب سنکھیک وہاں کے ہوں اپنے آپ کو سرکشت محسوس کرتے تھے لیکن جب سے بھاجپا کی سرکار آئی دلتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے علب سنکھیکوں کے گاڑیوں کے ساتھ اور دوسری کاروبار کرنے میں تی وقت کیا الور کے ظلوں میں ہوا ہے اسی طرح سے گجرات کے اندر کیا ہوا ہے گجرات کے اندر دلت کو چمنہ جب نکال رہے تھے ایک مری ہوئی جانمر کا تو ان کو ان کے کپڑے نکال کر ان کو لاتھیوں سے پیٹا گیا مہاراش کے اندر اتر پردیش کے اندر اتر پردیش کے اندر بھی دلتوں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے اور کل کی جو گھٹنا ہوئی جس کے چلتے کل پرسوں اور آج آج تو مہاراش میں پورا بند ہے کل کئی گاڑیاں جلی گئیں پونہ کے اندر کوری گاؤں میں ایک جو کئی سالوں سے دلت لوگ ایک کارکرم کیا کرتے تھے اس کارکرم کے بارے میں مجھے کچھ کہنا نہیں لیکن سب کو معلوم تھا سرکار کو معلوم تھا کہ کئی دشکوں سے وہاں بھیڑ آتی ہے اور اس دفعہ شاید دو سو سالوہ فنکشن تھا لاکھوں لوگ وہاں آئے تھے لیکن مہاراش کی بھاجپا کی سرکار اس کی کوئی تیاری نہیں تھی اور بھاجپا کی سرکار کے کچھ صدس ان کی پارٹی کے صدس نے انہوں نے ہی دلتوں پر حملہ شروع کر دیا جس کے چلتے آج پورا مہاراش جل رہا آج کے ہی خبر دیکھ رہا تھا میں گجرات کے اندر احمد آباد کے شہر میں جہاں پچھلے سولہ سال سے بھاجپا کی سرکار ہے ماننیے پردان منطری وہیں کے ہیں ایک دلت جیل میں تھا پکڑا گیا اور سپاہی اس کو تھانے میں کہہ رہا ہے کہ تب چھوڑیں گے کہ تب تم ڈی سی پی کے پاؤں چاٹو انگریزی میں آیا ہے انڈین ایکسپریس میں لکھ دا فیٹ آف ڈی سی پی تو یہ گجرات کے اندر جہاں پردان منطری خود رہنے والے ہیں اگر ان کے کیپٹل شہر میں دلتوں کو کہا جاتا ہے کہ ہم چھوڑ دیں گے اور پولیس والا کہتا یہ ڈی سی پی صاحب سامنے ہیں ان کے پاؤں چاٹو چاٹو پکڑو تو آج تک سنا ہے لیکن پاؤں چاٹنا پہلی دفعہ ہم نے سنا ہے اور وہ دلت کو تو یہ دلت کومنیٹی کا اور گریب کومنیٹی کا اپمان ہے پورے دیش اس کے لیے مانسکتہ ہے کہ اندریہ سرکار کی مانسکتہ ہے بھاجپا کے راجہ سرکاروں کی کہ اس طرح سے جو پچھڑے ہوئے ورگ کے لوگ ہیں پسماندہ لوگ ہیں دلت لوگ ہیں ٹرائب لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو جب سے بھاجپا کی سرکار بنی ہے اپنے آپ کو اثرشک وہ سرکشک نہیں سمجھتے ہیں ان کی سرکشہ کا ہم سوال اٹھانا چاہتے تھے لیکن نہیں اٹھانا لیا اس کا بھم میں بہت خید ہے اور ٹیلی ویجن پہ ہماری آواز نہ آئے ٹیلی ویجن بھی بند کر دیا جاتا ہے اس کا بھی ہمیں بہت خید ہے آج تک تو ٹیلی ویجن بند نہیں ہوتا تھا جب ہم کوئی بھی جنتا کی آواز کسانوں کی آواز یوکیوں کی آواز گریبوں کی آواز علبسنکوں کی آواز دلتوں کی آواز راج صبح میں اٹھاتے تھے تو لوگ کم سے کم یہ سوچتے تھے کہ ہمارے پرتنے دی جو راج صبح میں ہے صدن میں ہے لوگ صبح میں ہے تو وہ ہمارے سرکشہ کی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو ویبھار سرکار کے دوارہ ہو رہا ہے دروہوار اس کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن اب ٹیلی ویجن ہی بند کر دیا جاتا ہے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ یہاں اپوزیشن بھی ہے تو اسی لیے میں چونکہ اب صدنوں میں لوگوں دونوں صدنوں میں بھاجپا نے چنہ ہوئے پرتنے دیوں کی آواز بند کرنے کا نیرنہ لیا ہے اسی لیے ہم آپ کے سامنے آئے ہیں مجھے پورا وشواس ہے کہ میڈیا یہ چنے ہوئے ہمارے جو پرتنی دی ہیں ان کی آواز جنتہ تک پہنچائیں اور ان کا سمیدان کرنے میں ہماری مدد کریں بیش 피부 مجھے لیے کنگرس طور پرزو کسیدان خارج ۱ کری پیچی آہے بہبہ ۃ جو نو دیوید ویدی نو دیوید ویدی ٹوی ۷ ۱ ۱ ۲ ۲ ۚ ۱ ۱ ۱ ۱ اور ماری رہنید میں دوسروں میں دوسروں میں مبارد منتونوں میں مثلت کموریہ چیزت کے برای رہا رہی مختلفوں میں مجھورٹ کے ایرانتی برچی مجھنوڑے کسٹ اور مجھنوڑی زیرانی ایرانی دوسریں۔ جوچھے تکموری رہا رہا ہی ہمارے برocks کیوں تاکموریوں میں دوسروں میںðیsim دوسروں میں مجھنوڑی وقت میں مجھنوڑی وقت سامتون رہی سنڈالی they are in power they have totally divided this entire country in the name of the caste and religion the only thing they have learned from the britisher divide and root they are the best disciples of the uh you know british rulers that is uh i strongly condemn this attitude on the part of the bharatia janta party as i said in the beginning they are anti-dalit so whenever we raise or we have raised in the past any issue with regard to dalits they will say we are trying to divert the attention now dalits are being killed day in and day out across the country and yet they don't want us uh these points to be raised inside the parliament and outside the parliament we are not when it comes when the bill right now in the morning the bill was under not discussion when the bill comes under discussion at an appropriate time as slated by the government we will uh express our opinion thank you